کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی نیکی بھی کر لیتے ہیں کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتا رہا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی بڑے نمازی بن جاتے ہیں کبھی مسجد کا راستہ بھول جاتے ہیں اور کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس دن سے لے کر آج تک ایک کام اللہ کو راضی کرنے والا نہیں کیا ایسوں سے بھی دنیا بھری پڑی اور ایک بہت بڑا دنیا کا طبقہ ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے جانتا ہے تو غلط طریقے سے جانتا ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں ایتھیسٹ میں ایتھیسٹ ہوں تو میرے بھائیو میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کس محبت سے اللہ نے ان لوگوں کو پوکا رہا ہے کاش میں آپ کو اس کی وضاحت کر سکوں مجھے اپنے بیٹے پر بھی غصہ آتا ہے تو میں کہتا نکل یا تو میری اولاد ہی نہیں ہے میں دین سیکھنے جانا چاہتا تھا میرے والد رحمت اللہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے میں اس سے بہتر راستہ اختیار کر رہا تھا لیکن میرے باپ کی مرضی نہیں تھی تو انہوں نے مجھے فرمایا جیے تو مولوی بڑھنا ہے تو میرے گھاری چھو نکل جاتا میرے کانوں میں وہ الفاظ آج بھی گونج رہے ہیں وہ میرے خالق نہیں تھے میرے والد تھے خالق تو میرا اللہ ہے اور میں اللہ کی فرما برداری کا ایک کام نہیں کرتا ہوں اللہ کی فرما برداری کا ایک کام نہیں کرتی مرد عورت تو اللہ وہ غصہ اس حساب سے آنا چاہیے کہ بدبخت ہو بے غیرت ہو شرم نہیں آنی تو انہوں ڈوب کے مر جاؤ میں قربان چاہوں اللہ کہتا ہے یا عبادی او میرے بندوں یہ پتا ہے کن کو کہہ رہا ہوئے جو تبلیغ کرتے ہیں جو علم پڑھتے ہیں جو یہ بچے کی طرح مصلے پہ نماز پڑھاتے ہیں جو میری طرح ممبر پہ بیٹھ کے دین بیان کرتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کے تحجد پڑھتے ہیں میرے میرے بندوں آپ نے دیکھا تو شہد ایک دھار بناتا ہے ٹپکتا ہوا نیچے آتا ہے اللہ کی قسم اس آئے سے اللہ کی محبت کا شہد یوں نکلتا نظر آتا ہے یا عبادی اللہ کو کہنا تھا اے نافرمانو کہنا یہ چاہیے تھا جو آگے لفظ میں بتاؤں گا نا پھر آپ کو خود خود میری بات واضح ہو جائے تھا اے نافرمانو بے غیرتو میرے اللہ کہہ رہا ہے یا عباد میرے بندوں یا عبادی یہ بھی ایک لہجہ ہے یا عبادی اوہ اے گل سنو یہ کہلے بھائی سب حضرات توجہ فرمائیں کتنا فرق پڑ گیا ہے پہلے لہجے میں برتمیزی تھی دوسرے لہجے میں آپ سب کا احترام تھا میرا رب تو بینیاز ہے اس سے ہماری کیا ضرورت ہے سارے آسمان سجدے سے بھرے پڑے ہیں فرشدے مقدے ہی نہیں پھر وہ ہمیں یا ایوہ الناس نے کہتا اے لوگو یا ایوہ الناس اے لوگو یا عبادی اوہ میرے بندوں میرے یا عبادی سے یوں لگتا ہے جیسے اللہ آگے بڑے مرابعہ بسری جیسی عورتیں اور جنید بغدادی جیسے مردوں سے اللہ بات کرنے لگا ہے تین لفظیں اسرفو علا انفسهم وہ بندے جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے ایک دفعہ بھی مجھے خوش کرنے کا کام نہیں کیا آجاو تم بھی میرے اللہ نے ایسے باہیں پھیلا دی اپنی رحمت کی یا عباد تقوی والے نہیں کہا روزے والے نہیں کہا فردے والی عورتوں کو نہیں کہا حلال کمانے والے تحجد پڑھنے والے علم پڑھنے والے علا 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 کا مطلب یہاں بہت طاقتور ہے عربی کے حرفوں کا بھی مطلب ہوتا ہے علا کا یہاں مطلب ہے آپ نے اس ممبر کو کور کے ہوئے کپڑے کے ساتھ کہیں سے نظر آ رہا ہے بولو پہنسہ نظر آ رہا ہے اس کو علا کہتا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کا جسم گناہوں میں ڈوب گیا ہے وہ نظر ہی نہیں آتا ہے صرف اوپر گناہیں گناہ نظر آ رہا ہے نافرمانیہیں نافرمانیہیں نظر آ رہی ہیں ان کا اپنا وجود اس میں نظر ہی نہیں آ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی تو تسی بھی میرے ہی ہو آ جاؤ آ جاؤ بتاؤ ایسے مہربان رف سے بغاوت کرنا ہے کوئی غیرت کی بات چند روزہ زندگی کے پیشے چند ٹکوں کے پیشے چند پیسوں کے پیشے یا عبادی یا عبادی ایک اور حدیث آپ کی برکت سے یاد آئی بڑے زمانے کے بعد اور وہ بھی یاد آگئی بیچ والا سناوں گا بعد میں اے داوود اے داوود لو یعلمون المدبرون عنی داوود داوود رسلا اگر ان میرے نافرمانوں کو پتا چل جائے نا میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں ان کے کلیجے پھٹ جائیں اگر ان نافرمانوں کو پتا چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں ان کے کلیجے پھٹ جائیں داوود جب نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرمان برداروں سے کتنا کرتا ہوں آگے بات کیا کیے کہ ساری دنیا نے تمہیں جہنمی بنا دیا ہے تسی پکے دوست گئے توڑی بکششی کوئی نہیں لیکن میں تمہارا رب جس کی تم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں مانی میں تمہیں خوش خبری دے رہا ہوں لا تقنطو من رحمت اللہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا میرے در پہ آ جانا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظَّنُوبَ جَمِعَا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِمُ تم میرے در پہ آ جانا تمہارا آنسوں نکلے نہ نکلے ایک ہائے مجھے کہہ کے کہہ دینا ہائے اللہ مجھے معاف کرتا تو کیسے معاف کروں گا تمہیں کہ تمہارے جسم پر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ کا نشان نہیں چھوڑا تو کتنے گناہ لے کر آو میرے پاس جو ہم کر ہی نہیں سکتے میرا رب کہتا ہے لَوْ بَلَغَدْ زُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَا کہ یہ ہے گلاس دو کا فرش یہاں سے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین کو بھر دے چوبیس ہزار کلومیٹر زمین کو بھر دے گناہوں سے پھر زمین میں جگہ نہیں رہی تو اب گناہ کے اوپر گناہ ڈال پھر اس جیسے بوری کے اوپر بوری ڈالی جاتی ہے جب ٹرالا بھر جاتا ہے گناہ کے اوپر گناہ ڈال پھر گناہ کے اوپر گناہ ڈال پھر یہ تیہ یوں 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 بڑھاتے بڑھاتے میرے آسمان کی چھت کو لگا دے کہ تم کیا سمجھتو بھئی آسمان یہ نیلا ہے یہ نیلا تو سورج کا رنگ ہے آسمان کو تک تو کوئی نہ کوئی سائنس پہنچ چکی ہے نہ کوئی علم پہنچ سکتا ہے نہ کوئی انسان اتنی اونچائی پر ہے اور میرا رب کہہ رہا ہے کوئی عورت کوئی مرد اتنے گناہ کرے یہ علا علاو کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگائے ساری دنیا کے مفتی مہریں لگا کے فتوہ دیں گے جہنمی ہے بخششی کوئی نہیں برباد ہو گیا اس کے ساتھ کھانا پینا بھی بند کر دو بائی کارٹ کر دو اور اللہ کہتا ہے میرا بندہ صرف ہیک واری آنکھیں یا اللہ معاف کر میں ساری معاف کر دوں سو واری نہیں سو دی تصویر ہم سے جو نراض ہو جاتے ہیں کتنی منتیں کرواتے ہیں نراضی ہونے کے لئے ایک دفعہ معافی مانگنے پر کبھی کسی نے معاف کیا نہ ماں معاف کرتی ہے نہ باپ نہ بیوی نہ خامد نہ بھائی نہ دوست اور پاتے بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور میرا اللہ کہہ رہا ہے یہاں سے لے کر آسمان کی چھت تک تیرے گناہ ہوں اور تو صرف آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معاف کر دیں کہ میں سارے معاف کر دیں کریں گناہ